جیسے ایکا نواز اور آج ہم بسکس کرنے والے ہیں گورنمنٹ آف انڈین ایک نائنٹین نائنٹین کو سو اس کو بسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤن سمجھ لیں تاکہ ہمیں یہ بہت آسانی سے سمجھا سکے تو بسیکلی بات یہ ہے کہ نائنٹین فورٹین میں فرسٹ ورڈ وار جو تھی وہ سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ انڈ ہوتی ہے نائنٹین ایٹین کے اندر ٹھیک ہے اب اس کا کیا لنک ہے اس کا لنک یہ ہے کہ انڈینز نے اس وار کے اندر بریٹیشرز کی ہیلپ کی تاکہ بریٹیشرز کو یہ پتہ چل سکے کہ انڈینز جو ہیں وہ اس سے لویل ہیں رائٹ اور بدلے میں کیا ملے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر پارٹیسپیشن جو ہے وہ انڈینز کی زیادہ ہو سکے اور یہ چیز انہوں نے نائنٹین سکسٹین کے اندر لکھناؤ پیکٹ کے اندر دیسائیڈ کر لیے ہوئے تھی ان کی کچھ شرائط تھی جو انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لی کے لیڈرز مل کے بیٹھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آنے والے وقت میں جب یہ بریٹیشرز ریفورمز لے کر آئیں گے تو ہم یہ چیزیں ڈیمانڈ کریں گے ٹھیک ہے بلکہ لکھناؤ پیکٹ کی جو ڈیمانڈ سی وہ تو انہوں نے آرڈی بریٹیش کے سامنے رکھ دی ہوئی تھی اور بریٹیش جو تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جب تک وار جو ہے انڈ نہیں ہو جاتی تب تک ریفورمز مشکل ہے ٹھیک ہے سو اٹ مینز کہ نائنٹین سیونٹین کے اندر جو منٹینگیو تھا جو کہ سیکریٹی آف سٹیٹ تھا فور انڈین افیرز اس نے مسلم اور یہ انڈینز کو یہ یقین دہانی کر آئی کہ ٹھیک ہے جیسے ورڈ وار ون اینڈ ہوگی ہم ریفورمز لے کر آئیں گے سو نائنٹین ایٹین میں ورڈ وار ون اینڈ ہو جاتی ہے اور نائنٹین نائنٹین کے اندر بریٹیشرز اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ جو ہے نائنٹین نائنٹین وہ لے آتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا انیلائز کریں گے کہ کیا اس کے اندر لکھنو پیکٹ میں کی گئی ڈیمانڈ بلکہ ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ انڈینز کی کی گئی ڈیمانڈز کو پورا کیا گیا بریٹیشرز نے انڈینز کے لیے کیا صحیح سمجھا کیا غلط سمجھا بسیکلی کوئی بھی گورنمنٹ آف کے تین ہیڈ ہوتے ہیں اس کےے لیجسلیٹیو انڈینز کوئی آنے ہم کہتے ہیں بیٹیشو کسہ ہے جو status اس کے ساتھ بھی diamond shut mouth سوڑے بے جو جو کیا رہا نام niesل mismo ت całe تھے اندر ہی لکھا ہوا ہے اس کے پریامبل کے اندر یہ لکھا گیا کہ جو بریٹیشرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انڈینز کا جو اسوسییشن ہے ہر برانچ کس کی ایڈمنیسٹریشن کے اس کے اندر انکریز ہو سمجھ آئی اب بریٹیشرز نے انڈینز کو یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایڈمنیسٹریشن کی جو برانچز ہیں آپ کا جو گریجولی جو ہے نا وہ پارٹیسپیشن ہو انکریز ہو لیکن گریجولی ہم چاہتے ہیں کہ سیلف گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سٹرونگ ہو رائی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کیا جو فیچرز ہیں یا کیا مین پروویئنز ہیں اس کے ایکٹ کے اندر سب سے پہلے تو بات تھی سیلری آف سیکریٹی آف سٹیٹ بات یہ ہے کہ لکھنوپ ایکٹ کے اندر یہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ جو سیکریٹی آف سٹیٹ ہے نا اس کی جو سیلری ہے وہ برٹیشنز جو ہیں وہ اپنے ریوینیو سے جو پے کریں ٹھیک ہے اس ٹائم پہ جو سیکریٹی آف سٹیٹ ہے اس کی جو سیلری تھی وہ انڈین ریوینیو سے پے کی جاری تھی تو مسلمز نے اور انڈینز نے یہ ڈیمانڈ کی کہ نہیں اب نہیں ہوگا اب اس کو برٹیش ریوینیو سے ہی کیا جائے تو برٹیشنز نے ان کی یہ ڈیمانڈ ایکسپٹ کر لی لیکن اس کے ساتھ یہ کیا کہ سیکریٹی آف سٹیٹ کی کچھ ریسپونسبلیٹیز جو تھیں وہ بھی پھر ڈیکریز کر دی رائٹ پولیٹیکل اور ایڈمینسٹریٹیو ورک اس کے پاس رہنے دیا اور ایجنسی ورک جو تھا نا ایجنسی ورک وہ اس کے اسے لے لیا اور اس کے لیے ایک الگ ہائی کمیشنر کا جو آفیس بنایا اور ہائی کمیشنر کو نومینیٹ کیا اور پھر اس کی سیلری انڈین ریوینیو سے جانے لگی اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ جو سیکریٹی آف سٹیٹ جو ہوں گے نا continue to possess and exercise the powers of سپریٹینڈر جنہی administration direction control over the affairs of انڈیا لیکن انہوں نے کہا کہ جو گوورنر جنرل ہیں وہ بھی سیکریٹی آف سٹیٹ کے orders کو مانیں گے اب دوسری بات کرتے ہیں تو جو سینٹر پہ لیجسلیچر تھی نا اس کو انہوں نے بائی کیمرل کر دیا جیسے آج کل انڈیا اور پاکستان کے اندر جو سینٹر میں لیجسلیٹر ہے وہ بائی کیمرل ہے ایک ہے سینٹ سینٹر لیجسلیٹر کے دو اورگنز ہیں آج کل سینٹ اور نیشنل اسمبلی سینٹ جو ہے وہ اپر ہاؤس ہے اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ لویر ہاؤس ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے the act the act set up بائی کیمرل لیجسلیچر ٹھیک ہے سینٹر میں ٹھیک ہے اس کا مطلب پہلے ایمپیریال کونسل تھی نا اس کو امپیریل کونسل کہتے تھے جو سینٹرل لیجسلیٹر تھی اب انہوں نے کہا بائیکیمرل کر دیا ہے اس کے دو ہاؤسیز ہوں گے پہلے ہاؤس کو ہم کہیں گے سینٹرل لیجسلیٹیو اسمبلی اور دوسری کونسی ہوگی کونسل آف سٹیٹس اب اس کے میمبرز کہاں سے آئیں گے انہوں نے کہاں ڈریکٹ الیکشنز ہوں گے دونوں ہاؤسیز کے لیے دریکٹ الیکشنز ہوں گے اور تب ہم ان کو وہ الیکٹ کریں گے لیکن جو فرنچائز تھی وہ ایڈرڈ فرنچائز نہیں تھی یعنی ہر اٹھانہ سال کا بندہ جا کے ووڈ کاسٹ کرے نہیں it was restricted اس کے کچھ رولز تھی ٹھیک ہے فرنچائز کے لیے ایک qualification تھی جو اس qualification پہ پورا اتر رہا ہے وہ ہی ووڈ کاسٹ کرنے جائے گا qualification سے means education نہیں ہے education کے علاوہ بھی کچھ rules set کر دیے گے کہ جو ان ان چیزوں پہ پورا اتر رہا ہے وہ اپنا ووڈ کاسٹ کرنے جائے گا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں duration کی تو duration انہوں نے کہا کہ جو central legislative assembly ہے نا یعنی اس کو ہم اب کی زبان میں senate کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تین سال کے لیے ہوگی اور جو council of state جو ہے اس کو ہم lawyer house بھی کہتے ہیں انہوں نے کہا اس کے جو members ہیں نا یہ پانچ سال کے لیے کام کریں گے ٹھیک ہے ان کا جو duration ہوگا وہ five years ہوگا اور ایک اور پرویین پاس کی کہ گوورنر جنرل اگر چاہے تو ان کی duration increase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو گوورنر جنرل ہے he has the power to summon یعنی کہ کسی بھی وقت emergency اگر کوئی دیکھ رہا تو وہ دونوں houses کو بلا سکتا ہے ٹھیک ہے پرویوگ یعنی کہ وہ ایک جو session already چل رہا ہے دونوں کا دونوں houses کا تو اس کو اسی time ختم کر سکتا ہے یا پھر وہ بھی کر سکتا ہے دونوں houses کو یعنی dissolve the houses of the central legislature دونوں houses کو ڈیزول کر سکتا ہے ٹھیک ہے he could also address both houses ڈیزول کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑی سی powers دیکھ لیتے ہیں کہ جو central legislature اس کے پاس powers کون سی ہیں اچھا جناب اس نے کہا کہ جو central legislature بیٹھا ہو ہے نا وہ پورے بیٹش انڈیا کے اندر laws بنا سکتا ہے اس میں تمام انڈین سبجیکس بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جہاں بھی ہوں اور all persons employed in their defense forces ان سب سے related laws بنا سکتا ہے it could also repeal وہ کیا کر سکتے ہیں جو already laws بنے ہوئے ہیں نا اس کو repeal کر سکتا ہے یعنی ایک law already چل رہا ہے ہم اس کو repeal کر دیں کہ اب سے نہیں چلے گا یا پھر جو چل رہا ہے اس کے اندر تھوڑی سی changes لیں یعنی اس کو amend کر دیں for the time being enforced وقت اس time کے لیے لیکن اس نے کہا کہ اگر تو وہ کوئی law pass کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے to pass allow abolishing any high court اگر وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ کام کرنے سے پہلے security of state in council کی permission چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اور اگر وہ in subject سے related کوئی bill pass کرنا چاہتا ہے یا کوئی reforms لے کر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو governor general کی permission required ہوگی تو چلو ان کو دیکھ لیتے کہ governor general کی permission کیوں اور کس چیز کے لیے required ہے public debt یا public revenue of india اس سے related کوئی bill pass کرنا ہے تو governor general کی کا consent ہونا ضروری ہے کسی بھی religion سے related یا نہیں اگر مسلم کے بارے میں یا سیکھ کے بارے میں یا ہندوز کے بارے میں کوئی کوئی ایک لو بڑھایا جا رہا ہے جو صرف اسی ایک community کو effect کر رہا ہے اس سے بھی پہلے اس کو governor general کی permission لینے پڑے گی کہ میں اس specific community سے related laws لا رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیا میں لا سکتا ہوں یہ کی providence ہم ایک کر سکتے ہیں کی نہیں اس کے علاوہ discipline and maintenance of the land naval air forces ٹھیک ہے نا ان تینوں forces سے related بھی governor general کا consent چاہیے اس کے علاوہ relations of government with foreign states ہیں indian states اس سے related بھی any major repealing or amending any act of legislature or any ordinance passed by governor general یعنی already جو میر چل رہی ہیں نا ان کو یہاں وہ repeal کرنا چاہ رہا ہے یا امنٹ کرنا چاہ رہا ہے یہاں وہ governor general کے کوئی جو اس نے ordinance issue کی ہے اس سے related change کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو governor general سے ہی پوچھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کہ جو governor general could also prevent consideration of a bill اور a part of it انہیں اچھا وہ کہتا ہے کہ governor general اگر وہ کوئی bill بھیجا گیا governor general کے پاس ٹھیک ہے تو وہ چاہے اپنے اگر اس کو لگے کہ یہ جو ہے یہ British india کی safety and tranquility کو effect کر رہا ہے وہ اس اس کو hold کر سکتا ہے prevent کر سکتا ہے اس کو نگلیکٹ کر سکتا ہے اس کو نگلیکٹ کر سکتا ہے سوری اچھا جب six point دیکھتے ہیں کہ governor general جو ہے اس کو power دی گئی ہے کہ وہ ordinance issue کر لے ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے کب کر سکتا ہے کتنے time کے لئے وہ valid ہوگا تو اس نے کہا کہ جناب وہ کر سکتا ہے اور وہ valid کب تک ہوگا six months کے لئے اب ordinance issue کرنا کیا ہوتا ہے ordinance issue کرنا یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ 16 years of 16 years کا جب بنتا ہو جاتا ہے 18 years کا تو اس کا ID card بن جاتا ہے right اب governor general کہتے ہیں نہیں اب جو 16 years کا ہو جائے گا اس کا ID card national ID card بن جائے تو اسی time جو ہے یہ اس کو implement کر دیا جائے گا لیکن اگر یہ ہے governor general کا ordinance کیونکہ اگر اسمبلی چاہ رہے ہیں legislative assembly چاہ رہے ہیں کہ وہ 16 years کی age میں اس کو ID card issue کر دیا جائے اس کو major کہہ دیا جائے تو اس کے لئے انہیں پہلے اس کو ایک بل کی طور پر اپنی legislative assembly میں پیش کرنا پڑے گا two third majority سے پاس کرنا پڑے گا دونوں houses پاس کریں گے governor general پاس کرے گا اور اس کے بعد یہ bill جو ہے یہ ایک law بنے گا پھر implement ہو گا لیکن governor general نے کہا آج یہ کام ہوگا تو وہ کام اسی دن سے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جو six months تک جو ہے valid رہے گا بلکل اسی force اور effect کے ساتھ جس طرح کی central legislative assembly جو ہے وہ کوئی لا پاس کرتی ہے ٹھیک ہے پھر اس نے ایک اور بات کی کہ جو ہمارے governor general ہوں گے ان کے پاس veto power ہوگی veto power کس لئے ہوگی central legislature جو ہے فرس کروس نے two third majority سے ایک bill فرس کرتے ہیں دونوں offices میں governor general کے پاس گیا وہ veto کر دے گا وہ کہے گا نہیں تو نہیں یہ لوگ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے central legislature legislature جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے جب وہ veto کر دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جب اس کے پاس کوئی بھی بھیلاتا ہے اس کو withhold کر سکتا ہے یا پھر واپس بھی بھی بھیج سکتا ہے کہ اس کو اس کے ری فور ری کنسٹریشن کہ یہ یہ چینجز ریکومنٹ کر دیتا ہے کہ یہ چینجز کر کے لیا ہو تو میں پھر اس کو accept کر لوں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ bill کو اپنے پاس رکھیں اور اب king کے سامنے پیش کر لیں ٹھیک ہے اس کی permission کریں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تو crown جو ہے وہ disallow کرتا ہے کسی بھی bill کو جو already pass ہو چکا ہے یا جو governor general ordinance دیا ہو ہے تو king کے پاس crown کے پاس جو ہے وہ یہ power ہے کہ وہ governor general کے ordinance کو بھی کیا کر سکتی ہے disallow کر سکتی ہے اچھا اب ہم central legislature کو بھی لے کے بات کر رہے ہیں تو بات کرتے ہیں بجٹ کی اس نے کہا کہ جو بجٹ central legislature کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں demands for grants اب demands for grants یعنی آج ہی لینگویج میں بجٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کچھ items ہوں گی جو non votable items ہوں گی assembly کے پاس اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کے لئے vote کر سکیں ٹھیک ہے نہ ہی وہ open discussion کے لئے available ہوں گی ہاں اگر governor general allow کرتے ہیں تو ٹھیک ہے you can discuss those non votable items in central legislature اس کے علاوہ جو non votable items کے علاوہ جو باقی items ہوں گی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ اپنا vote submit کر آ سکتے ہو وہ کہتے ہیں کہ emergency کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ governor general کے پاس یہ power ہے کہ وہ جہاں بھی expenditure کرنا چاہیے یعنی کوئی خرچات کوئی بھی کوئی کام کرنا ہے اس نے ٹھیک ہے تو وہ revenue میں سے اتنے پیسے لے کے وہ کام کروا سکتا ہے اس کو کوئی permission لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اس کے خیال میں یہ چیز جو ہے یہ بریٹش انڈیا کی safety کے لئے important تھی اچھا اب جو بہت بات سنی جاتی ہے کہ nineteen nineteen کے ایکٹ کے اندر provinces کے اندر ڈیار کی جو ہے وہ introduce کر آئی گئی تو یہ ڈیار کی ہے کیا تو ہم نے کہا نہ کہ اب ہم province کا structure پڑھتے ہیں province کے اندر کون کون کیسے کیسے کام کر رہا ہوتا ہے province کے اندر ایک provincial legislature ہوتی ہے provincial executive ہوتی ہے اور provincial courts کام کر رہی ہوتی ہیں یہ بھی ایک ہی organ ہے یہ بھی ایک ہی organ ہے یہ بھی ایک ہی organ ہے اب ڈیار کی کا مطلب یہ تھا کہ provincial executive یہ جو ہے یہ laws بنائے گی ٹھیک ہے اس کا کام ہوگا implement کروانا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کام یہ ہوگا کہ چیک کرنا اگر تو courts کا کام یہ ہے کہ وہ implementation اگر نہیں ہو رہی تو جتنے بھی وہ please کی جاتی ہیں اس کو دیکھیں اچھا اس نے کہا کہ جو executive ہے یہاں پہ ڈیار کی یہ تھی کہ executive کے دو heads بنا دیئے گئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک نہیں دو executive ہوں گے ٹھیک ہے اور جتنے بھی سبجیکس ہیں یعنی جتنے بھی departments ہیں آدھے departments اس کو دے دیئے آدھے departments اس کو دے دیئے اب اس کو جو department ایک بھی کہاں گیا ہے تمہارے پاس transferreded subjects ہیں تمہارے پاس resolved subjects ہیں 也是 transferred the him goes after جنال Cool bile wiem ہیں ہمیں ٹھیک ہے اب ٹرانسفر سبجیکٹس کون سے ہیں ڈیزارف سبجیکٹس کون سے ہیں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس نے کہا کہ پارشلی رسپونسیبل گورنمنٹ اس کو ہم پارشلی رسپونسیبل گورنمنٹ کہتے ہیں اس نے کہا پارشلی رسپونسیبل گورنمنٹ was introduced in the provinces in the form of ڈیار کی یعنی ڈوال گورنمنٹ یہ گورنمنٹ ہے نا تو ڈوال دو ہیں the executive of the provinces were divided into two parts پہلا رسپونسیبل to the legislature اور جو دوسرا ہے he is responsible to the British parliament کہ کہا پہ تو ڈوال گورنر and the governor journal ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ٹرانسفر سبجیکٹس کی تو وہ کہتا ہے اب اچھا جی اب پہلے ارگن کے بات کرتے ہیں ٹرانسفر سبجیکٹس کیا ہے ٹرانسفر سبجیکٹس بیسیکلی کہا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں نہیں اب اس میں کون کون سے سبجیکٹس آتے ہیں education آگی local safe government آگی public health public work industries اور اس طرح کی جو سبجیکٹس ہیں ان کو ہم کہیں گے ٹرانسفر سبجیکٹس they were allocated to ministers who were elected members of the provincial legislature right یہ کون ہے ہم نے ان کی بات کی ہے ٹرانسفر سبجیکٹس کی ٹرانسفر سبجیکٹس ہم نے دیکھ لیے اور یہ اس کے جو members کون سے ہیں اس کے members جو ہیں وہ provenal legislature کے elected ہے member elected members ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں reserved subjects کی بات کرتے ہیں اچھا reserved subjects کی اگر ہم بات کریں تو جناب جو reserved subjects ہے نا اس کے اندر کون کون سے department آتے ہیں اس میں police آتے ہیں administration آتی ہے finance land revenue administration irrigation kanal ٹھیک ہے یہ سب reserved subjects ہیں were headed by nominated officials generally ics officers ٹھیک ہے who are responsible only to the governor journal اب جو یہ reserved subjects والی ہم نے بات کی نا یہ ہم نے subjects دیکھ لیے اور اس کے members کون سے ہیں governor general کے executive council سے nominated persons جو ہیں یہ ان کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب سمجھا گی provinces کے اندر اچھا اب نا اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے آپ نے یہ department تو دیکھ لیے transferred کے اندر reserved کے اندر نا یہ والا department دیکھیں finance department اس سے related نا اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے اس نے کہا کہ جو transferred subjects تھے نا جو transferred subjects تھے ہمارے پاس اس نے کہا کہ were indirectly controlled by reserved departments یہ کیسے ہو گیا یہ ایسے ہو گیا کہ جو ہمارے reserved department تھا نا finances تو اس کے پاس تھے ٹھیک ہے نا تو it means transfered subjects تھے جتنے بھی آپ نے کام کرنے آپ کو finance چاہیے بھئی revenue چاہیے revenue کے لیے پھر آپ کو ان کے پاس آنا پڑے گا ٹھیک ہے reserved department کے پاس transfer departments were also indirectly controlled by reserved departments because they depended for revenue on the finance department and reserved subject so governor general had it both reserved as well as transferred department اب دیکھا جائے تو جو transfer department تھے یہ تو صرف اور صرف provenal legislative کے elected members کے ہاتھ میں تھا اور جو reserve تھے یہ سمجھ لو governor general کے ہی ہاتھ میں تھا لیکن indirectly governor general جو ہے وہ ان کو بھی control کر رہے کیوں کیونکہ انہوں نے پیسے کے بغیر تو کوئی بھی department نہیں چل سکتا نا تو اس کے لیے اس کے پاس آنا پڑے گا اپنی مرضی سے چاہے گا دے گا نہیں دے گا ٹھیک ہے اور اس ٹائم پہ کوئی cabinet والا سسٹم نہیں تھا جس طرح کہ اب ہے کہ prime minister جو ہے وہ executive ہے نا تو prime minister کی اپنی cabinet ہوگی اور وہاں پہ اس ٹائم پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا ٹھیک اب ہم تھوڑا سا ڈیار کی کے بارے میں جو ہم نے بات کیا نا ہم اس کے تھوڑے سے drawbacks دیکھ لیتے ہیں اس نے کہا کہ جو یہ ڈیار کی تھی رہا جو 1919 کے ایکٹ کے اندر آئی یہ بیسیکلی فنکشنل ہوئی 1921 سے 1927 تک پہلے تو اس چیز کو اچھے سے یاد کر لیں کہ یہ 1919 میں اگرم سے ایمپلیمنٹ نہیں کر دی گئی بلکہ یہ ایمپلیمنٹ ہوئی ہے 1921 سے 1937 تک ٹھیک ہے اب اس کو جو drawbacks تھے وہ یہ تھے کہ آپ ایک یہ administration ہے ایک ہے آپ نے اس کو پکڑ کے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہوئے تو اس نے کہا کہ ایک ایفیشنٹ administration کے نا پرنسپلز کے اگینسٹ بات ہے یہ کہ ایک department نے کام کرنا ہے آپ نے اس کے دو حصے کر دیئے میں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ان دونوں میں consent کسی ایک بات کے لیے لانا ضروری ہے ٹھیک ہے جو نہیں آرہا تو it means کے red tapism والا کام ہوگا تو اس نے کہا کہ اس وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سے initiatives اور reforms جو کہ لائی جانی تھی وہ پھر red tapism کی نظر ہو گئی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اب education میں کوئی وہ change لانا چاہ رہے ہیں transfer subjects والے ٹھیک ہے تو finance کے لیے reserve subjects والوں کے پاس جانا پڑے گا وہ allocating نہیں کرتے funds تو وہ جو reforms لانی تھی وہ تو وہیں کی وہیں رہ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے it has some drawbacks لیکن کچھ provinces کے اندر یہ کام چل گیا ٹھیک ہے اس اس کے اندر ان دونوں executives کے درمیان جو تسل تھی وہ نہیں ہوئی there were joint deliberations between the two parts of government in some departments ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک transitional stage تھی between bureaucracy یہ وہ reserve والوں کے بات ہو رہی ہے and responsible government so کہتا ہے کہ considering the general restlessness and discontent as in post war india act was an experimental adventure in indian constitutional history right okay اب جو main part ہے اس ایکٹ کا ہم اس کو دیکھتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ central اور provienal legislature جو ہے یہ ان کی composition کیسے بنی ان کے پاس as of central legislature کیا subjects ہیں اور as a provienal legislature کیا subjects ہیں ابھی جو ہم subjects کی بات کر کے آئے ہیں وہ ہم اس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ center ہے center کے نیچے provinces ہیں ٹھیک ہے provinces ہیں ہر province کے اندر اپنی legislature ہے executive ہے اور courts ہیں سب کے ساتھ اسے ٹھیک ہے center کی بھی اپنی legislature ہے executive اور court ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے ابھی ہم جو اوپر دیکھ رہا ہیں وہ ہم پروونس کے executive کے سبجیکس دیکھ رہا ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ center اور اب ہم بلکہ یہاں سے color change کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ center اور پروونس کی legislature کے کیا کیا سبجیکس ان کے پاس کون سے سبجیکس ہیں جن کے اوپر یہ legislature laws پاس کر سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ جو دو ہی لسٹ بنائی گئی ایک دو لسٹ بنائی گئی ایک کا نام رکھ دیا گیا central list اور ایک کا نام رکھ دیا گیا provenal list central list کے اندر subjects ڈال دیا گیا کہ center جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر legislature پاس کرے گا اب وہ دیکھ لیں وہ کون سے ہیں defense ہو گیا foreign and political relations ہو گئی یہ ہمیشہ اس نے اپنے پاس ہی رکھے public debts tariffs and customs post and telegraphs patents and copyrights currency coinage communication اس کے اندر communication میں وہ کہتا ہے کہ railway بھی آتا ہے aircrafts waterways پھر commerce and shipping civil and criminal law procedure ٹھیک ہے major courts quarantine and zone یہ سارے subjects جو ہیں یہ concurrent یہ یہ آتے ہیں central list کے پاس center کے پاس اور provinces کے پاس سب دیکھتے ہیں کون سے subjects آتے ہیں تو جناب provinces کے پاس اس نے کہا local self government public health sanitation medical administration education public work water irrigation land revenue agriculture forest cooperative societies law and justice police jails یہ پاس پاس آگے اس کا مطلب ایک بندگی central list ایک بندگی provenal list لیکن کچھ subjects ایسے تھے جو نہ اس میں ڈالے گئے نہ اس کے اندر ڈالے ڈالے گئے ٹھیک ہے وہ بیچ میں ہی کہیں رہے گئے انہوں نے کہا ڈالے گئے انہوں نے کہا اس کے بارے میں ڈالے گئے انہوں نے کہا بھی نہیں کرے گی کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو میں نے پروونس کے پاس بیجنا ہے یا سینٹر کے پاس بیجنا ہے بلکہ گورنر جنرل جو ہے وہ decide کرے گا کہ اس کو سینٹر کے پاس بیجنا ہے اس سبجک کو پروونس کے پاس بیجنا ہے ٹھیک ہے کوئی concurrent list نہیں تھی بلکہ جتنی بھی ریزو ڈری جو جو سبجیکس رہ گئے ہیں وہ fall within the domain of center اور in case of doubt سو گورنر جنرل not the courts decide whether a particular subject did or did not belong to a province اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹر ہے اس کے پاس ریوینیوں کہاں سے آئے گا اور پروونس کے پاس ریوینیوں کہاں سے آئے گا تو اس نے کہا جناب سینٹر کے پاس تو ریوینیوں کے جو سورس ہیں وہ یہ ہیں کہ کسٹم سے آئے گا انکم ٹیکس نون اچھا انکم ٹیکس نون الکولیک ایک سائز including salt, opium, railway post, telegraphs, currency, coinage and tributes from the Indian state یہ سورس ہیں جو سینٹر کو ریوینیوں جنریٹ کر کے دیں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروونس کو کون ریوینیوں جنریٹ کر کے دیں گا تو پروونس کو ریوینیوں جنریٹ کر کے دیں گا یہ لینڈ ریوینیوں, ارگیشن, ایکسائز اچھا اس کے پاس نون الکولیک ایکسائز اس کے پاس الکولیک ایکسائز ہے اس نے کہا کہ پروونسز جو ہے نا ان سبجیکس کے اوپر پروونسز جو ہے وہ خود سے بھی ٹیکس لگا سکتا ہے اپنی مرڈی سے لگا سکتا ہے جتنا چاہے لگا سکتا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور پروین ہے رائزنگ آف لونز بائیدہ پروینسز انسائیڈ انڈیا پروینسز جو ہے وہ انڈیا کے اندر لونز لینے کا کیا طریقے کار ہوگا ان کے پاس تو ان برٹیشز نے کہا کہ رائزنگ آف لونز بائیدہ پروینسز انسائیڈ انڈیا نیڈیڈ سپیشل سینکشن آف دا گورنر جنرل پروینسز کو کس سے پوچھنا پڑے گا جناب گورنر جنرل سے پوچھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر وہ انڈیا سے باہر اگر اس نے کرنا ہے تو اس کو گورنر جنرل سے پوچھنا پڑے گا اور اگر آوٹسائیڈ انڈیا جیسے اب کنٹریز جو آئی ایم ایف کے پاس چلی جاتی ہے لون لینے کے لئے تو انڈیا سے باہر جانے تو جناب پھر آپ کو سیگریٹی آف سٹیٹ سے پرمیشن لینے پڑے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو پروینسز تھے ان کو جو سینٹر ہے وہ کچھ اماؤنٹ سرٹین اماؤنٹ جو ہے نا وہ دیتا تھا تاکہ وہ جو ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے علاوہ نا وہ تھوڑی سی انکم جو ہے وہ ان کو پروینسز کو دے رہا تھا کہ اپنے کام چلا سکیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے کہا کہ پھر جو پروینسز تھے نا پروینسز گورنمنٹس وہ بھی سینٹر کے لئے کچھ کنٹریبیوشنز کرتی تھی اوکے اب اب ہم بات کرتی ہیں یہ سینٹر اس کے نیچے آتے ہیں پروینسز ٹھیک ہے سینٹر کی بھی ایک لجسلیٹیو اسمبلی اگزیکٹیو اور کورٹس اب ہم بات اب ہم نے پیچھے بات کر لی کہ ان کے پاس کیا کیا ہوں گی پاورز یعنی پاورز یعنی ان کے پاس کون کون سے ہوں گے سبجیکس ہوں گے اب ہم بات کرنے لگے ہیں اب ہم بات یہ کرنے لگے ہیں کہ ان کے پاس ان کی جو لیجسلیٹر ہے اس کی کمپوزیشن یا پھر سٹرکچر کیا ہے کون کتنے کتنے میمبرز ہیں میمبرز کتنے ہیں اس کے اندر الیکٹیڈ ہیں یا نون الیکٹیڈ ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ اس ایکٹ کے اندر بات یہ ٹھیک ہے دو چیمبرز بنائی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سٹارٹ میں پوائنٹ ہی یہ تھا کہ بائی کیمرے لیجسلیٹر کر دی گئی سینٹر کے ٹھیک ہے سینٹر کی ابھی اب بات کہہ رہے ہیں سینٹر کی ٹھیک ہے جو دو تھے اس کے پروونس کی کیا کہتے ہیں لیجسلیٹر کا آرگن جو تھا نا اب یہ بائی کیمرے لے برو ایک منٹ ہم نظرہ اس کو ریز کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا سا بناتے ہیں برو رہی ہوں اچھا جی پین سیلیکٹ کر لیں کر لیا پین یہ سینٹر ہے یہ لیجسلیٹیو آرگن ہے اگزیکٹیو آرگن ہے کو آٹس ہیں اب ہم لیجسلیٹیو کے دو ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں دو ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں کونسل آف سٹیٹ کونسل آف سٹیٹ اور دوسرا ہے لیجسلیٹیو اسمبلی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو کونسل آف سٹیٹ ہے نا اس کے میمبرز کہاں سے آئیں گے کون ہوں گے کتنے ہوں گے سب پڑھتے ہیں چلو پڑھتے ہیں کونسل آف سٹیٹ جو ہے اس کو ہم کہیں گے اپر ہاؤس ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارا اپر ہاؤس ہے اور اس کے اندر سکسٹی میمبرز ہوں گے ٹھیک ہے اب سکسٹی میمبرز کہاں سے آئیں گے کون ہوں گے اس نے کہا سکسٹی میں سے جناب تھرٹی فور جو ہوں گے وہ الیکٹیڈ ہوں گے ٹھیک ہے اور تھرٹی فور الیکٹیڈ ہوں گے تو پیچھے کتنے بچے جو باقی بھی جتنے بھی ریمیننگ ہے وہ نومینیٹ ہوں گے ٹھیک ہے الیکٹیڈ اور نون الیکٹیڈ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ٹوانٹی سکس نومینیٹ اب چاہ جو نومینیٹ ہوئے ہیں نا وہ ٹوانٹی سکس جو نومینیٹ ہوئے ہیں اس میں سے جو بیس ہیں وہ بیس سے زیادہ افیشیلز نہیں ہوگے اور اب جو ہم دیکھتے ہیں الیکٹیڈ وہ تھرٹی فور الیکٹ ہوئے ہیں اس کے اندر اس نے کہا کہ نائنٹین تو ہوں گے جنرل کونسٹیٹوینسیز کے ثرو یعنی کوئی بھی جنرل کھڑا ہو جائے مسلمز میں سے ہو جائے ہندوز میں سے ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمز نے سیپریٹ الیکٹوریٹ لیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ جنرل کے اندر کوئی بھی پارٹی سپیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو باقی کا بچ جاتا ہے وہ پھر کمیونل اور سپیشل کونسٹیٹوینسیز پر بیس کرتا ہے یعنی اس میں سے باقی 11 جو ہیں وہ تو مسلمز ہر حال میں ہوں گے ایک سکھو گا تین یورپینز ہوں گے ٹھیک ہے اب فوم کیا ہوگی اس نے کہا کہ elections جو ہیں وہ direct ہوں گے direct ہوں گے مطلب لوگ جو ہیں وہ آ کے ووٹکاسٹ کریں گے لیکن جو ووٹکاسٹ کرنے آئیں کہ ہم فرنچائز کی ہر کوئی ووٹ کرنے نہیں جا سکتا اس نے اگزامپل دی اس نے کہا فور اگزامپل کے یوپی کے اندر سات لوگوں نے elect ہونے ٹھیک ہے اب elect تو سات member ہیں وہ elect ہونے جا رہے ہیں لیکن ان کو ووٹکاسٹ کرنے کون جائے گا وہ ہی کرنے جائے گا دوست پینگ 5,000 روپیز لینڈ ریوییو نہیں تو 1,000 روپیز انکم ٹیکس ٹھیک ہے جس کا لینڈ ریوییو 5,000 آ رہے ہیں جس کا انکم ٹیکس 1,000 پے کر رہنا وہ ووٹکاسٹ کرنے چلا جائے تو اس کا مطلب یہ اس نے کہا کہ 19,25 کے اندر جب کونسل اف سٹیٹ کے لئے elections کروائے گئے تو کتنے ووٹرز آئے ووٹکاسٹ کرنے کے لئے صرف 17,000 اب ہم بات کرتے ہیں دو ہاؤس تھے ایک تھا کونسل اف سٹیٹ اور دوسرا ہاؤس تھا legislative assembly legislative assembly کو اس کو ہم کہتے ہیں lawyer ہاؤس کہیں گے اس کے 145 members ہیں جس میں سے 24 نومینیٹی نون افیشیل ہوں گے اور جتنے ریمیننگ یعنی 105 بچے ہیں 105 جو ہیں وہ کون ہوں گے وہ کہتے ہیں 53 جو ہیں جیسے ہم نے اس میں بات کی لیکن باقی ہم نے کہتا ہے کہ 30 مسلم ہوں گے 2 سیکھ ہوں گے 9 یورپین ہوں گے 7 لینڈ روڈ ہوں گے 4 جو ہیں وہ انڈین کومرس کے members ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ qualification دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا qualification کا کرے گا ایسا نہیں ہے کہ جیسے پیچھے بات ہوئی کہ 5 thousand جو وہ آپ کا لینڈ ریوی آ جائے یا پھر thousand جو وہ آپ کا انکم ٹیکس ہو تو آپ کاسٹ کر سکتے ہو یہاں پہ پروونس تو پروونس جو ہے اس نے کہ فرض کرو ایک پرس ایو پی کے اندر اپنا اس کا گھر ہے جس کی رینٹل ویلیو جو ہے نا وہ ایک سو ساٹھ روپی ہے اگر ایک سو ساٹھ روپی ہے تو وہ اربن کونسٹیٹوینسز کے اندر جا کے ووڈ کاسٹ کرے گا اور اگر اس کا جو رینٹل اندر جا کے ووڈ کاسٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے جو ٹوٹل فرنچائز تھی فور الیکٹنگ میمبر اف دا ریجس لیٹیو اسمبلی اندر اندر اس نے کہا کہ کتنے لوگ ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے آئے گیارہ لاکھ ٹائیس ہزار تین سو اکتیس لوگ کوئی ایسا لوگ نہیں بنا سکتا جو آپ کے سیکریٹی آف سٹیٹ کی پاور یا پھر انڈیان گورنر جنرل اس کی پاور کو افیکٹ کرے ٹھیک ہے سیکریٹی آف سٹیٹ اور گورنر جنرل کی پاور کو جو لوگ افیکٹ کرتے ہیں وہ پاس نہیں کر سکتا اس کے وہ نہیں کر سکتا اب پہلے ہم نے بات کر لی سینٹرل لیجسلیٹی اسمبلی کی بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں پرو ونس کے اندر پرو ونس کے لیجسلیٹی اس نے کہا کوئی چینج نہیں آیا سنگل ہی آؤ ستا یونی کیمیرل ہی تھا بے شک سینٹر میں اس کو کر دیا گیا بائی کیمیرل یہ یونی کیمیرل ہی تھا اور اس کو لیجسلیٹی کونسل کہا جاتا تھا کوئی میجر چینج نہیں اس کے اندر لے کر آئے گئے ٹھیک ہے بس یہ تھا انڈین کونسل ایک نائنٹین نائنٹین اس کو منٹیگو چیمس فول ری فرمز بھی کہا جاتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ کسی بھی کسی اوٹوپی کے ساتھ ملتے ہیں سب تک اللہ حافظ stay blessed stay tuned don't forget to like and subscribe اللہ حافظ